میڈم میں چار منٹ ختم کر دوں گا میڈم آپ دوبارہ نہیں بولنے دوں گا میڈم پچھلے تین سال میں جو موب لنچنگ کے واقعات ہمارے ملک میں پیش آئے ہیں اس سے ہماری آنکھیں خون کے آنسوں روتی ہیں روح تڑپتی ہے جسم کامتا ہے اور دل لہو لہان ہوتا ہے اور میں آپ اس کو واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ یہ واقعات نہیں ختم ہوں گے اس لیے نہیں ختم ہوں گے کیونکہ یہ سرکار ریلیجن کو آئیڈیالوجی کے طور پر پر پرموٹ کر رہی ہے جو ہمارے کانسٹوشن کے خلاف ہے جس دن یہ سرکار ریلیجن کو یا فید کو مانے گی آئیڈیالوجی طور پر نہیں ہے واقعات ختم ہوں گے دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں ختم نہیں ہوں گے جب تک بی جے پی کلچرل نیشنلزم کو مانے گی اس ملک میں موب لنچنگ ہوتے رہے گی دلیت اور مسلمان مارے جاتے رہیں گے جس دن بی جے پی جس دن بی جے پی کانسٹوشنل نیشنلزم کو اپنائے گی موب لنچنگ ختم ہو جائے گی تیسری بات میڈم یہ سرکار اپنے کانسٹوشنل ڈیوٹی میں سراسر ناکام ثابت ہوئی ہے یہ کسی کی بھی جان بچانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے انہی کے کرناٹک میں لوگ مارے گئے کیرل میں مارے جا رہے ہیں اور پھر پورے ملک میں انہی کی ریاستوں میں جہاں پر یہ اختدار پر ہیں مسلمان عدلیتوں کو ٹارگیٹڈ کھلنگ ہو رہی ہے چوتھی بات یہ ہے میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ابھی علیگڑ میں علیگڑ ریلوے سٹیشن پر ایک نظم الحسن نامی شخص انجینر ہے ریلوے پولیس نے کیوں پکڑا اس کو وہ شخص برخہ پہن کر ٹرین میں جا رہا تھا اور ریلوے پولیس نے پوچھا کیوں پہنے تم نے برخہ تو اس نے کہا کہ تین دن پہلے مجھے لوگوں نے مارا تھا میں نے اپنے آپ کو موب لنچنگ سے بچانے کے لیے میں نے برخہ پہنے یہ اخبارات میں آیا ہے یہ آپ اس کی ذمہ دار ہے یا نہیں بتا دیجئے میڈم اور دو بات میڈم جس کو ختم کر دوں گا میڈم میں آپ اس کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سرکار کاو پروٹیکشن کو کیا یہ ہندو ریلیجن کا ایسنچل پریکٹس ہے جس طرح سکھوں میں پانچ ککر ہے مسلمانوں میں روزہ رمضان داڑی ہے اگر یہ دیسائٹ کریں کاو پروٹیکشن ایسنچل پارٹ آف ہندوئزم آپ نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کو دیجئے تائے کریے آپ آپ ایڈوائز چاہتے ہیں اور ایک آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میڈم ہمارے پردھان منتری ہمارے وزیر آزم اسرائیل کو گئے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وزیر آزم نے ایک یتیم بچے کو اپنے خریب بلایا اس پر رحم کیا اس پر دست شفقت رکھا میں آپ کے ذریعے سے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وزیر آزم نے ایک موشے نامی بچے کو جس کے والدین کو پاکستان کے دہشت گردوں نے جان سے مار دیا تھا کیا ہمارے وزیر آزم اپنے گھر میں اخلاق کے بیٹے کو بلائیں گے جنید کے بھائی کو بلائیں گے ایوب خان کے خاندان والوں کو بلائیں گے کرنا تک میں آپ کے لوگوں کو مارنے والوں کو بلائیں گے بلا کر ان کو گلے سے لگایا وزیر آزم اگر موشے کو گلے سے لگا سکتے تو یہاں پر جن لوگوں نے ان کو مارا وہ بھی ٹرریس سے کم نہیں ہے میڈم اور میں آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا میڈم آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جنید کے واقعے میں ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ اس کو کیوں چاخو مارا گیا کہ تو گائے کا ماس کھانے والا ہے اس کو چاخو مارا گیا اور کسی کو کہ تیس دن میں بیل ہو جاتی کیا آپ کی سرکار نہیں ہیں وہاں پر تیس دن میں بیل ہوگی نووہ دن لگتے ہیں میڈم مرڈر کیس میں آپ کی سرکار سو رہی ہے آپ کانسٹیوشن ڈوٹی میں ناکام ثابت ہوئے میڈم میں آخر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر آزم اگر واقعے میں سچائی کو مانتے ہیں زبانی خرص کے خائل نہیں ہے تو میں وزیر آزم سے کہوں گا کہ آپ کے شیڈو آرمی کو روکیے اور میں آپ کے ذریعے سے میڈم ہندوستان کے ہماری پانچ ہزار سال کی تاریخ اگر ہے ہمارے ہندو بھائیوں سے کائنا چاہ رہا ہوں بچالو اپنے آپ کو ہندو توا سے ہماری رڑائی ہندوزم کے خلاف نہیں ہے ہندو توا کے خلاف ہے اس ملک کو اس سے بچانا ہے یہ حکومت ہندو توا کو پرموٹ کر رہی ہے اور ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہی ہے مسلمانوں اور دلیتوں کی یہ ناکام ثابت ہوئے موڈی سرکار کی حکومت جب تک رہے گی مہدلین سنگھ چلتا رہے گا شکریہ میڈا